مانگر ویر رات کو شاہتینر فارڈا کے پاس تھیت امن چکن کارنر کے مالک ویر اس کے بیٹے کے ساتھ مارپٹ کرنے ویر چکن کارنر میں توڑ فور کرنے کے عروب میں پولیس نے سوئی نیتا رویندر پال سنگھ مینکو ویر اس کے بائی سادو سنگھ پر کیس درج کیا ہے مینکو ویر سادو سنگھ مکہ مدری پر کار سنگھ بادل کے نزدیکی گرمیل میڈیکل پروار سے سبنیت ہے پچھلے دنوں ہی بادل نے ان کے نباس تھان پر اپنا نبیمہ جنم دیمس منایا تھا پتہ آ جاتا ہے گٹنا کے بعد سے امن چکن کارنر کا مالک گرجندر سنگھ بیٹو لا پتہ ہے بدوار کو اس کا ایک آوڈیو میسج شوشل میڈیا ویرس ایپر وائر ہوا جس میں گرمیل میڈیکل والوں پر اس سے مارپٹ کرنے کے عروب لگاتے ہوئے سوسائٹ کی دھمکی دی ہے حالانکہ یہ میسج اسی کا ہے اس بات کی پشتی نہیں ہو سکی یہ پوری بادل دکان میں لگے سیٹری کیمرے میں کہہ دو گی جسے پولیس نے اپنے کبجے میں لے لیا ہے کل رات کو ان کا فون آیا تھا ہورٹر کے لیے انہوں نے ہمارے جوسرے کسٹمہ کانٹر میں کال کیا انہوں نے کال کر کے بوچھا کہ بولا کہ میں سادو بول رہا ہوں مینجر کو نہیں پتا بھی سادو کون ہے اس نے بولا کہ آپ کانٹر میں فون کر لو کانٹر میں فون کر لو اس نے کچھ نہیں بولا گالی نکالنی شروع کر دی ٹھیک ہے بات کوئی بات میں بات کلیر کی بھی چلو ٹھیک ہے کوئی گلتی ہوگی تو بتا دیجئے سیدھا آئے آکے مارکٹ شروع کر دی یہ دیکھو میرے یہ نشان بھی بڑا ہوئے کچھ نہیں پوچھا کون ہے نہیں ہے کچھ کیسے ہوئے آئیی ریوالور نکالی کسٹمر کو بھی مارا ہوں نے آئیے سب کو مارنے کے لئے گالیاں بھی نکالی کچھ بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے باہر جا کے پھر کسٹمر کو مارا کھال لے کر دیا ہم سب کی مطلب ٹربن گویرہ بھی انہوں نے اتار دی کل رات کو ساڑی دس پونے گیارہ کی قریب جب میں دکان پہ آیا تو یہاں پہ گرمیل والے ان کا بھائی سادو گرمیل ڈینی مینکو گرمیل ہوگا رہے ہیں لٹ رہے تھے میرے بھائی کے ساتھ مارکٹ کر رہے تھے جب میں آیا تو انہوں نے مجھے بھی پکڑ لیا مجھے مارنا شروع کر دیا مارکٹ چلتی رہی انہوں کے پاس ریوالوریں تھی ہمیں ریوالورڈ دکھا کے ٹرانے لگے ہوای فیر کی انہوں نے باہر ساٹھے کم سے کم آدھا گھنٹا گھنٹا لڑائی چلتی رہی پولیس کو فون گئے پولیس نہیں آئی پھر میرے فادر جب آئے تو انہوں نے میرے فادر کو باہر بلایا بات کرنے کے لیے بلایا اور ان کو بھی مارنا شروع کر دیا اس کے بعد سے اب سے میرے پاپا آئے نہیں ابھی تک گھنٹا لیٹھ گھنٹا لڑائی چلتی رہی پھر وہ وہ یہاں سے چلے گے ابھی کوشی بھی نہیں پتا وہ نہ ان کا فون مل رہا نہ ان سے کوئی بات ہو با رہی ہے کل راہ سے ڈونڈ رہے ہیں وہ مل ہی نہیں رہی آڈیو ریکارڈنگ آئی ہے جس میں انہوں نے بولا میں سو سائیڈ کمیٹ کر لوں گا کیونکہ انہوں نے گرمیل والے ان کا ریزن ہے کیونکہ انہوں نے آکے ہمارے شاپ کے اندر آکے ہم کو مارا گالیاں نکالی بینہ کسی بات کے بینہ کسی ریزن کے دیکھنے کے بعد پتہ لگا ہے کہ لگ بگ رات کو گیارہ بجے کے آس پاس امن چکن شاپ پہ دس سے بارہ لوگوں نے لڑائی جھگڑا کیا مارکوٹائی کی وہاں پہ حملہ بول دیا اس کے سی سیٹیو فٹیج کے ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے کمپلیننٹ کی کمپلیننٹ کو لے کر ہم نے ای پی سی کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیکشنز میں ایفی آرزٹر کی ہے بندے جو اکیوز ہیں ان کو دو تین لوگ آئیڈنٹیفائیڈ ہیں باقی آن آئیڈنٹیفائیڈ ہیں ان کو ہم آئیڈنٹیفائی کریں گے پولٹیکل اینگل کا تو مجھے کچھ پتا نہیں ہے باٹھ یہ لوگ جنرلی جو بھی رات کو چکن اگرہ کھانے کے لیے جو جاتے ہیں اور جو شراب پیکے گھومتے رہتے ہیں وہی لوگ تھے چکن کی بات کو لے کر ان کا اپس میں جھگڑا ہوا ہے پولٹیکل اینگل اس میں ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا ہے باٹھ آپسی جیسے کی شراب پیکے اور ہلڑ بازی کرنا اور چکن کی ڈیلیوری کو لے کر کوئی جھگڑا ہوا ہے ان کا اسی کی بات کو لے کر انہوں نے پھر آگے مار پٹائی اور یہ کیا ہے